بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ میں ہمارا ٹاپک چل رہا تھا روحانی ایک اپنی سپیرٹ کو بہتر کرنا تو اب ہمارا آج ٹاپک چلے گا اللہ تعالیٰ کا یہ ایک سائنٹیفک پروف کچھ لینے آپ کہیں گے کہ اس کا روحانیت سے کیا تعلق آ گیا ہوئے تو یہ میں کہوں گا کہ آپ کائنات کی جو کچھ بینیفٹ اللہ تعالیٰ ابھی دے رہے تو وہ سائنس ہمیں بتاتی تو اسی کی تفصیل میں ارز کرتا ہوں تو وہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے جس کا ہمارے ساتھ تعلق ہونا چاہیے یہ اب ہمارا ٹاپک چلتا ہے تو ہم کوشنر سے شروع کرتے ہیں جیسے دیکھیں انیسویں اور بیسویں صدی کے زمانے میں آپ سے پچھلی دو صدیوں میں مغربی دنیا میں خدا کے منکرین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے تو اس کی ریزنز کیا تھے کوئی ایسی ریزنز اب سوچی ہے کیوں ہوا ہے اور بیسویں صدی کے نصف آخر میں خدا کے انکار کا یہ رجحان کمزور ہوا ہے اور اب آپ خود آپ اور امریکہ کے لوگوں کو دیکھئے اور اپنا بھی دیکھ لیجئے کہ پچھلی صدی میں کئی لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے رہے تھے لیکن اب کم ہوئے اور اب کئی لوگ واقعی خدا کو ماننے لگیں اس کے لیے آپ نے سنے ہوں گے کئی ایسے آرٹیکلز کئی سائنس دانوں کے تو وہ مانتے ہیں ہمیں خدا ہے لیکن ہے کیا یہ نہیں سمجھتے لیکن چلو یہ تو سمجھتے ہیں کہ اب خدا کو ماننے لگیں یہ کیا ریزن ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے امتحان میں بھی کیوں ڈالا یہ وہی پچھلے لیکچر میں ہماری بات چل رہی تھی کہ ہم ایک ایسی ٹرین میں بیٹھے ہوئے کہ جو جنت کی طرف جا رہی ہے تو اس میں مشکلات بھی آتی ہیں اور کبھی اچھے بھی آتے ہیں تو یہ امتحان کی ضرورت کیا آتی بھی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے اگر جنت میں ہی ڈالنا تھا تو بیسے ہی ڈال دیتا تو کیوں کی ابھی اس کا جواب قرآن مجید میں آپ کو ملے گا پھر یہ question ہے کہ کائنات اور انسانی جسم کے ایک مثال سے آپ یہ خود ایک analysis کیجئے کہ کیا اس سے کسی خالق کی طرف کوئی اشارہ ملتا ہے یعنی science سے ہمیں اصل میں یہ کوئی ایسا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ہمارا indicator کوئی ملتا ہے کہ کوئی تعلق ہے ہمارا میری بقمہ اسی میں ایک ایمان اور آزمائش کہہ کے پورا مجموع تھا کہ جس میں یہ ایک ارز کیا تھا کہ عبداللہ ایک کوئی ذہین اور مذہبی انسان ہے اور ایک مخصوص فرقے میں پیدا ہوا تھا تو اس کی تعلیم و تربیت کہ دوران اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو گئی تھی کہ صرف اسی کا مسلح کا حق ہے اور باقی سب فرقے گمراہ اور جہنم میں جانے والے ہیں لیکن پھر عبداللہ کے ساتھ یہ کچھ معاملہ ہوا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ بھی وہ اپنے جس فرقے میں تھے تو وہیں ان کو پتا چلا کہ یار ان کی یہ فیض غلط ہے پھر اس کے بعد ان صاحب نے یہ کیا کہ یہ قرآن پاک کا ایک پورا مطالعہ کیا تو پھر ان کو ایک غلطیاں سامنے آئیں انہوں نے چھوڑا اور پھر کسی اور فرقے کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تو آپ یہ خود میری بک میں یہ یہ پورا کیس سٹڈی کو آپ دیکھ سکتے ہیں تفصیل میں ابھی بھی توری دیر بعد عرض کر دوں گا کہ کیوں ہوا تھا تو لیکن آپ خود ابھی آپ اسیسمنٹ خود کر لیں کہ کیا ریزن ہے کس طرح سے انسان قرآن مجید کو پڑھے چاہے وہ انہی کے فرقے کے سکولر نہیں ترجمہ کیا اسی کو پڑھ لیں تو آپ کو خود یہ آ جاتا ہے کہ واقعی یار یہ چیز غلط ہے تو اصل انتہان یہی آتا ہے زندگی کا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ غلط آئی دیاز بھی آ جاتے ہیں کچھ پوزیٹیو بھی آ جاتے ہیں لیکن قرآن مجید کو پڑھیں تو پھر سمجھ میں آتی ہے اچھا یار یہ غلط ہے اب یہ ایک صاحب ایک دوست عبداللہ جن کے میں تفصیل آپ کو بیان کی ہے تو انہی کے میں آپ سے آگے عرض کرتا ہوں کہ کیا ایگزیمپل سے ان کو سمجھ میں آئی چیز آئیے اب ہم سائنٹیفیکلی سوچتے ہیں اس کے لئے ہم سٹارٹ کے لئے پہلے سائنس کو ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس ہے کیا دیکھیں کہ question یہ آتا ہے کہ یہ ساری گاڑیاں یہ جتنی اس وقت بنی ہوئی ہیں بیلڈنگز بنی ہیں کمپیوٹرز بنے کیا یہ آٹومیٹیکلی خود بن سکتے ہیں یہ سوال ہے اب آپ دیکھئے کہ آپ کہیں کہ ہاں جی مشینیں بنا لیتی ہیں لیکن مشین کے لئے کوئی نہ کوئی ٹرک کوئی انسان ہی کرتا ہے نا تب ہی جا کے وہ مشین چلتی ہے ورنہ مشین بند ہو جاتی ہے اس کے لئے کچھ نہ کچھ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ انرجی بھی تو کوئی انسان ہی چلتا ہے تب ہی چلتا ہے سلسلہ آرکیٹیکٹ انجینئرز سوفٹوئر ڈیویلپرز یہ جتنے ہیں یہ کیا آٹومیٹیکلی خود بن جاتے ہیں آپ خود سائنٹیفیکلی خود سوچ رہے ہیں اب آپ سائنٹیفیکلی بیگ بینگ سیوری کو آپ اگر پڑھ لیجئے یہ خود ایک سائنسان نہیں ریسرچ کی تھی اور انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ ہاں بھئی یہ کائنات ایسے ہی خود بخود نہیں بنی بلکہ ایک ڈگ بینگ کچھ نہ کچھ ایک ایسا ہوا تھا کہ یہ میٹیریل جیتنی کائنات کے اندرہ یہ پورا ایسا ایک ہوا تھا کہ سب ٹکڑے بن گئے تھے اور تب جا کے یہ پورے ستارے اور سیارے بن گئے یہ ان کی کچھری ہے تو ذرا خود سوچئے یہ خود بخود کیسے ہو گئی آج آپ چیز کو ابھی آپ بنالیں فکس کر کے تو وہ فکس نہیں رہتی ایسے جب تک کچھ نہ کچھ اوپر کوئی چیز تکرائے تب تک ٹوٹتی نہیں سائنٹیفیکل یہ خود سوچ لیں نیوٹن کی جو تھرڈ لاؤ ہے اپنے فیزکس میں پڑھ چکے ہوں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ فور ایوری ایکشن دیر ایس این ایکوال این اوپوزٹ ری ایکشن ہوتی ہے یعنی جب ایکشن ہوتا ہے تو تب ہی ری ایکشن ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے مثال کے طور پر یہ وہی ایکزیمپل ہے کہ گاڑی ہے تو گاڑی میں آدمی اس میں پاؤں رکھے تو تب ہی وہ چلتی ہے ایسے نہیں چلتی اب ذرا خود سوچنے اپنی گاڑی کوئی آٹومیٹیکلی بنتی ہے اچھا بن گئی تو پھر یہ خود آٹومیٹیکلی چلتی ہے نہیں جی اس کے لیے ٹرکر ٹرگر آپ کو کرنا پڑتا ہے اس کے لیے انجن کے اندر تو پھر تب جا کے گاڑی چلتی ہے ایسے نہیں چلتی تو پھر آپ خود سوچ لیجے کہ کیا یہ اتنی بڑی کائنات کہ یہ پوری مشینری پوری بن گئی تو یہ کیا خود وہ خود بن گئی اور یہ خدا کیسے بن گیا ابھی اب یہ بھی ایک سوال آتا ہے تو اس کے لیے کئی آئیڈیاز لوگوں کے یہ فلسفیوں کے آئیڈیاز آئے اے بی سی ڈی اب ذرا اس کے لیے میرے ایک دوست نے ابو یایہ بھائی نے اس کا کیے مثال دی کہ اب آپ یہ دیکھئے کہ آپ یہ ہوا یہ کہ ان کو ایک بیٹی نے پوچھا کہ بھی یہ بتائی ہے کہ خدا خود کیسے بن گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ بیٹی آپ ذرا خود سوچئے کہ آپ یہ کس طرح سے آپ پڑھتے ہیں انگلیش میں وہ کہا جی ا ب سی ڈ ا ا ا ا ا تو کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ سٹارٹ اپ اے سے کرتے ہیں تو بھی اے سے پہلے کیا تھا تو بیٹی نے کہا کہ نہیں وہ خود ہی بنو خود ہوگا پتا نہیں میں جہ نہیں کچھ نہیں تھا اللہ تعالیٰ ہی تھا اور وہ خود انبیاء کرام علیہ السلام نے بتا دیا کہ واقعی وہ تھا اسی نے ٹرک کیا تو یہ پوری کائنات بنی تو آپ دیکھئے قرآن مجید کی اس ترجمے کو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ سورة البقرہ کی آیت 164 ہے وہیں کا ہم ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ٹرک کرتا وہیں سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا فرمایا خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلکلت تجریف البحری بما ینفع الناس وما اندل اللہ من السماعی مما انفحیا بالارض بعد موتها وبثا فیها من کل دابتیوں وتصریف الریاح والصحاب المسخری بین السماعی والارض لا یات لقومی یا قلون اس میں شبہ نہیں کہ اس آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور شب و روز کی تبدیلیاں کرتے ہوئے اور لوگوں کے لئے دریا میں نفع کی چیزیں لے کر چلتی ہوئی کشتی ہیں جنہیں آج کل کہلیں سمندری جہازوں میں اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا ہے اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے ہیں اور ہواوں کے پھیرنے میں کی تبدیلی میں ہواوں کی اور آسمان اور زمین کے درمیان حکم کتابے بادلوں میں اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے بہت سے ثبوت ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنی اقل سے کام لیتے ہیں ابھی اگر آپ لوجیکلی آپ سوچتے ہیں تو آپ خود سوچ لیجئے کہ بھی آسمان اور زمین کیسے بن گئی شب و روز تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں کبھی صبح کبھی رات ہوتی رہتی ہے اس کو اپسینٹیفیکلی پڑ لیجئے کہ کیوں ہوتا ایسا ہوتا یہ کہ ہمارا زمین کا یہ حصہ جب سورج کے آگے آتا ہے تو پھر دن بنتا ہے اور جب وہ سورج سے دور ہوتا ہے تو پھر رات ہو جاتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ پوری کائنات پوری کنٹرول ہو رہی پھر اللہ تعالیٰ نے وہی مثال دی کہ دریا میں اس طرح سے یہ جو سمندری جہاز چلتے اس کو بھی تو کوئی ٹرک کرتا تب ہی وہ سمندری جہاز چلتا نا خود بخود تو نہیں آتا اور پانی کی موومنٹ جیسے ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کرتا اور سائنٹیفیکلی میں نے جب پڑھاتا یہ وارٹر منجمنٹ تو اللہ تعالیٰ یہی بتاتا ہے کہ سمندر سے اسی طرح سے یہ ہوا کی شکل بنتا ہے پھر ہوا کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر کے بادل بناتے اور وہ پھر اوپر پہاڑوں کے ٹاپ میں جا کے وہاں وہ برف گرتی اور برف یہ ایک پورا سسٹم ہے اور پھر اس پورے سسٹم میں کچھ تو جو ہمیں نظر آتا ہے اور کچھ جو زمین کے اندر بھی یہ پانی کا ایسی مومنٹ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر آپ لوجیکل سوچیں تو اس میں یہ پورے پروف ہیں آپ کے لئے اب میرے اس آرٹیکل کو دیکھ لیں جس میں پکچر ہیں کچھ آپ یہ سکائے کی میں پکچر کر دی ہیں یہ شہر میں تو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن گاؤں میں آپ کو نظر آ جائے کہ اس طرح سے یہ پورا کنٹرول ایسا ہے یہ پورا سکائے کو دیکھ لیں اور گلیکسیز ہمیں ویسے نہیں نظر آتی لیکن مشینز کے ذریعہ میں آتی ہیں تو وہ چلیں گوگل نے ہمیں کر کے دکھا دی اور ہمیں سارا دکھا دی آپ خود دیکھ لیں وارٹر سائیکل کو خود دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے بادل بنتے ہیں اور بادل کیسے لگ برف بن کے وہ آتے شہر کے پاس دریعہ ایسے آ رہا ہوتا ہے انہی دریاؤں سے چلو انسانوں نے اتنا کام کیا کہ بیچ میں ایسی نہریں بنا دیئے کہ وہاں سے پانی آتا ہے لیکن پتا چلتا ہے کہ اس کے پیچھے سے زمین کے اندر بھی پانی کی مومنٹ ایسے آ رہی ہوتی اس کو دیکھ لیجئے اور پھر یہ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اسی بیسس پہ پھر اللہ تعالیٰ پانی سے اسی طرح پودے بناتے ہیں اور اسی طرح پھر انہی سے کھا کر یہ جانور بنتے ہیں اور یہ جانور بنتے بنتے پھر ایک بقائدہ آپ کے وارٹر منجمنٹ کا سلسلہ لیجسٹکس کا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دے دیا ہمیں بنا کے طریقے کہ تب ہی جا کے انسان نے یہ سیکھا کہ اچھا یار ایسے ہم کریں تو یہ کشتی اور جہاز بن جائیں تو ایسے چل رہا ہے یہ دنیا کا معاملہ ان سب کو آپ ذرا غور کر لیجئے تو اب آپ یہ بتائیے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اکل سے اگر سوچیں تو پھر آپ کو خود لوجیکلی پتا چلتا ہے کہ یہ کائناہ ایسے ہی نہیں بن گئی یہ کنٹرول واقعی کسی نے ٹرک کیا ہے اور وہ کون ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ اکل سے کام کرنے والے لوگ سمجھتے ہیں تب یہ میں نے تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہ اپنے فرقے میں تھے اور بڑا ان کا فوکس تھا اور ان کے جو ساتھی تھے جو دوست تھے وہ کہتے تھے کہ جنات یہ اکل سے نہ سوچو ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے تبداللہ نے جب قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا تو پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچے تھے یہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پہ آتے ہیں ان کا یہ تو اللہ تعالیٰ تو الٹی بات ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھی اکل سے کام پھر انہوں نے اسی بیسس پہ ایک پوری ڈیٹیل سے انہوں نے کی یہ ریسرچ کی تھی یہ پوری گلیکسز کی اور سکائی کی اور وارٹر سائیکل کی اور پھر اسی طرح سے سوچنا چاہیے اور انہوں نے تب جا کے اپنے فرقے کو چھوڑ کے نکل رہے تھے پھر وہ کسی فرقے میں شامل نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے یہی سوچا کے بھی اللہ تعالیٰ کہ قرآن کو ہم پڑھیں تو ہم ہدایت پہ پہنچ جائیں گے اور وہ ہو گئے تھے تو جنب ایسے ریزلٹ آتا ہے ہم مزید آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مزید ہمیں ایویڈنس مزید ارشاد فرما دیا یہ جب عبداللہ نے پڑھا تھا تو ان کو وہی ریزلٹ آیا تھا ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَئِنْ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَانُوا أَشَدُّوا حُبَّا لِلَّهِ وَلَا فِيَرَنْ لَذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعُ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اِذْ تَبَرَّوا الَّذِينَ اتْتُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَعَوُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَصْبَابِ وقال الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأُوا فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا دیکھیں اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دے دیا کہ اب زمین اور آسمان کی نشانیوں کے باوجود لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو اوروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں اور ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں حالانکہ ایمان والوں کو تو سب سے بڑھ کر اپنے اللہ سے محبت ہونی چاہیے اور اگر یہ ظالم ان اس وقت کو دیکھیں جب یہ عذاب دیکھیں گے تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گا کہ زور و اختیار سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور یہ کہ اس طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑا ہی سخص عذاب دینے والا ہے اس وقت جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کر دیں گے اور عذاب سے دوچار ہوں گے اور ان کے تعلقات سے یک قلم ٹوٹ جائیں گے اور ان کے پیرووں کو کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو ہم بھی ان سے بے تعلقی ظاہر کر لیں جس طرح انہوں نے ہم سے بے تعلقی ظاہر کی کی ہے اس طرح اللہ ان کے عمال کو انہیں ان کے لیے سرہ سر حسرت بنا کر دکھائے گا اور جہنم سے نکلنے کے لیے وہ کوئی راہ نہ پا سکیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے فیوچر میں پھر ریزلٹ بتا دیا کہ بھی یہ ہوگا تو ہوا یہی تھا کہ عبداللہ چونکہ اپنے فرقے کے تھے اور اس کے ایک لیڈر کے وہ مرید تھے تو وہ یہی سوچ رہے تھے پھر جب انہوں نے قرآن پاک پورا پڑھا ایک تو یہ بتایا کہ لوجیکل پڑھا لوجیکل جب مزید انہوں نے پڑھا تو پڑھتے پڑھتے سمجھ آیا کہ جناب ہمارے جو لیڈر تھے جو ہمارے پیر صاحب تھے وہ جیسے فرما رہے تھے یہ تو قرآن کے بالکل خلاب بات وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو تب وہ نکلے تھے الگ ہوئے تھے اب تو اس فرقے سے یہ دیکھیں آپ کے کیس میں بھی یہی ہوگا ایسا ہی کیس ہے تو بھئی اس کو آپ لوجیکلی چھوڑ دیجئے جو بھی آپ کے جس فرقے کے بھی سکولر ہوں جو بھی امام صاحب ہوں جو بھی پیر صاحب ان کو چھوڑ دیں اور قرآن کو پڑھیں اور پھر آپ دیکھنے کہ جی آپ کے جو پیر صاحب ہیں یا جو آپ کے استاد صاحب ہیں جو فرما رہے ہیں اگر قرآن سے میچ کر رہے ہیں تو that's good چلتے جائے اور اگر نہیں چل رہی ہے ان کی ایک بات بھی ان کی غلطی سامنے آ جائے تو بس چھوڑ دیں تو آپ خود لوجیکلی سوچیں تو پھر آپ ہدایت پہ پہنچ جائیں گے جنت کے لئے تو یہ ایک scientific evidence اللہ تعالیٰ نے دیا اب ہم آتے ہیں evolution theory پہ یہ اب scientifically کچھ سائنسزان جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے لگے تھے یہ 1861 کے ثابتے Darwin انہوں نے ایک theory بیان کی تھی یہ کوئی ایک confirm کچھ نہیں بلکہ ایک theory تھی ان کی کہ یہ مخلوقات کیوں بنی تھی اس کی reason کیا تھی یہ کیسے بنا گیا تھا یہ معاملہ تو انہوں نے یہی ایک theory فرض کی کہ جناب اس طرح سے یہ یہ جانور جو ہے وہ اس سے یہ چیز اس طرح سے آئی وہ ایسے بن گیا اگلی نسل وہ اس سے ایسے بنی بنتی 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 انسان بن گیا تو یہ ایک theory تھی اس میں سائنسزانوں نے مختلف مخلوقات میں عقل کرنے والے مخلوق کیوں بن گئے اور کیسے بن گئے یعنی اب وہ سائنسزانوں نے اس پہ غور کرنا یہ صرف فلسفہ theory تھی اس کا کچھ evidence ان کو نہیں ملانا اب ہوا یہ کہ اب آپ research کر لیجئے کہ قبوہ شیر بندر اور تمام جانور اب سے ایک لاکھ سال پہلے جیسے رہتے تھے آج کل بھی ایسے بیٹھے تو انسان کیوں change ہوئے یعنی اب تک جتنا evidence آپ کو ملا ہے historicalی اب تو انسانوں کو یہ بھی طریقہ آ گیا ہے نا کہ آپ وہ اس طرح سے ایک chemical test کے ذریعے آپ کو پتا چل جاتا ہے یہ کتنی پرانی یہ evidence ملا آپ کو اس کو آپ لے جا کے match کر لیتے ہیں تو دیکھیں اللہ تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا یہ بتایا ارشاد ہوا سورة الحجر میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِنْسَانَ مِنْ سَلْصَالٍ مِنْ حَمَهٍ مَسْنُونَ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ الْسَّمْءُ وَيْسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقُمْ بَشَرَمْ پہلے جنات کو قائلوں کے لپٹ یعنی ایک انرجی سے پیدا کیا تھا یاد دلا دیجئے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں پکے ہوئے گاری کے کناتی مٹی سے ایک انسان پیدا کر رہا ہوں سو جب میں اس کے ہر لحاظ سے درست کرلوں تو اس میں اپنی روح میں پھونک دوں گا تو آپ سب اس کے آگے سجدہ رہے ہیں یعنی سرنڈر ہو جانا اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا یعنی اصل کیا ہوا تھا یہ آپ دیکھئے کہ یہ جو ایک ایولوشن کا پروسس ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی آپ سے چودہ سنال پہلے وہ یہ تھا اس کا پروسیجر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک نٹی زمین جو ہے زمین میں جو کچھ مٹیریل تھا اللہ تعالیٰ نے وہیں سے ایک انسان بنایا اچھا اس کو آپ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگا یا اللہ تعالیٰ نے نہیں میں ٹائم بتایا کتنا لگا لیکن بتایا کہ بھی فرشتوں کو کہ آئے بھی جب یہ آ جائے تب تم سرنڈر کر دینا یعنی یہ جب میں روح اس میں پھونک دوں گا اب روح کیا ہوگی کہ یہ اصل آپ کی پرسنیلیٹی ہے ورنہ اب ہوا یہ ہے کہ سانچدانوں نے یہ ہوا تھا کہ انہوں نے بہت پرانے پرانے میٹیریل ڈھوننے کی کوشش کی تو کئی مخلوقات کے ملے تو بھی ملے تو ٹھیک ہے مل گئے تو اس میں انسان کے بھی بہت پرانے لاکھوں قسم کے ایویڈنس مل گئے تو بھی ٹھیک ہے یعنی انسان کا جسم جب بن رہا تھا تو اس بننے کے بہت سے میٹیریل کئی مرحلے بنے ہوں گے تو بنتے ہوئے آپ کو ملتے ہیں کہ جو بہت بڑے بڑے انسانوں کے ایویڈنس بھی ملتے ہیں آپ کو ہڈیاں ملتی ہیں نا انسان کو کچھ اور بھی تو ہوگا ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ بھی اصل انسان یہ تو ابھی میٹیریل بن رہا تھا جسم بن رہا تھا یہ بالکل ایسی چیز ہی تھی جیسے کوئی جانور ٹائپ کی چیز جیسی ہوگی لیکن جب اللہ تعالی نے روح بنائی تو یہ بتایا کہ یہ وہ دوسری آیات میں سورت البقرہ میں ہی ہے کہ جب اسی بیسس پہ اللہ تعالی نے روح پھنکی تو تب یہ تھا کہ یہ اصل میٹیریلیٹی تو بن چکی تھی تو اب اللہ تعالی نے آدم اور نو سوری آدم اور ہوا کو اللہ تعالی نے یہ پیدا کیا تھا کہ ان کو یہ شخصیت دی کہ ہاں جی اب آپ کو یہ طاقت بنا دی کہ جناب آپ زمین پہ آزادی کے ساتھ رہیں گے اور فرشتوں کو یہ کہا تھا کہ تم سرنڈر کر لو سرنڈر کا مطلب یہی تھا کہ جناب وہ زمین میں جیسے رہیں رہنا چاہے رہیں گے اور آپ نے اس میں کوئی ان کو کنٹرول نہیں کر یہ مطلب تھا سجدے کا یہ کر لیا تھا اب انسانوں نے غور کیا تو آتے ہوئے وہ کئی تھیوریز فلسفے کی آتی نہیں اور انہوں نے یہ سوچا کہ اچھا جناب یہ پوری کائنات خدا ہی ہے تو تب لے جا کے یہ اس کو وعدت الوجود وعدت الشہود کے فلسفے بنتے رہے اور تب لے جا کے انسان نے یہ سوچا کہ جناب یہ ساری کائنات ہی خدا آیا تو انہوں نے اس کی پوجا شروع کی اب یورپی سائنسدانوں میں ایک مذہب سے تاثب تھا یعنی اصل کیا تھا اب سے پانچ سو سال پہلے یورپ ایک حالت یہ تھی کہ ایک پورا چرچ یعنی پوپ جو اٹلی کے تھے تو وہی پورا ایک کنٹرول کر رہے تھے ہر چیز کو تو اب سائنسدانوں میں ایک پوری آزادی کی ایک خواہش تھی ان کے عام وہ چاہتے تھے آزادانہ سوچیں تو دیکھیں پھر انہوں نے ایک یہ پوری تحریک بھی بنائی تھی رینیسا اور ری فارمیشن کی تحریک اب گوگل میں سرچ کر لیں تو آپ کو پتا چلے گی کیا ہوا تو اس کے ایک مشہور وہ واقعہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک سائنسدان نے یہ ریسرچ کی کہ نہیں جناب پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ سورج جو ہے وہ ہماری زمین کے گرد تواف کر رہی سورج جو ہے یہ کر رہا ہے تو اب وہ اب ایک سائنسدان نے جب یہ کیا کہ نہیں جناب یہ ایسا نہیں ہے بلکہ زمین یہ گھونگ رہی ہے سورج میں تو اس کو مذہبی لوگوں نے پکڑ لیا جناب کہ تم یہ حرکت کر رہے تم تو کفر کر کیونکہ وہ اصل میں ان کے سائنسدانوں نے جو پرانے تھے ان کو جو سمجھ میں آئی تھی انہوں نے اس کو سمجھ لیا تھا اور اس کو مذہب بنا لیا تھا حالانکہ خود نہ تورات میں یہ ہے نہ انجیل میں کہیں بھی یہ ارشاد ہی نہیں تھا لیکن انہوں نے سوچا ہوا تھا تو اب انہوں نے کیا تو اب سانسدانوں میں کہ یہ نفرت آئی تھی تو اس نفرت کے وجہ سے پھر انہوں نے یہ سوچا جب یہ ان کو خاص طور پر دارون کی تیوری مل گئی کہا کہ بعض جناب یہی ہے اور کوئی خدا نہیں ہے اور وہ اس طرف آ گئے تھے تو اصل یہی غلط فہمی ہوئی ہے سانسدانوں میں لیکن اب آتے آتے جب وہ ڈیڑھ سو سال گزرے اور اب آتے آتے اب سانسدانوں کو یہ سمجھ میں آگئی چیز جناب یہ کائنات خود بخود نہیں بنی لیکن بیچ میں ظاہر ہے کہ حکومت یورپ کی رئی ہے مسلمانوں کے ہاں بھی تمہتے مسلمان میں بے الہاد کی اثرات یہ آنے شروع ہوئے اور کچھ نہیں کیونکہ اس لئے کہ مسلمان اب یہ امپریس ہو گئے تھے یورپ کے تو وہ جہاں ان کی کام کی چیزیں آئیں وہ بھی مانیں لیکن انہوں نے یورپ کی تقلید کرنی شروع کر دی اسی کے مطابق آنکھیں بند کے سوچنے لگے اور وہ یہی آنے لگے لیکن چلو دارون کی تھیوری تو اتنی تو نہیں چلی لیکن مسلمانوں نے اتنا ضرور ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اگنور کرنا شروع کر دی یہ ہوا تو پھر مٹیریلزم مسلمانوں کے ہاں بھی آئے اور وہ پھر جب آنے میں شروع ہوا سلسلہ تو آج تک آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہ پھر قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کیا کہ نمازیں بھی چھوڑ دیں اور یہ سلسلہ ہونا شروع ہوا تو یہ اصل میں اس کا ریزلٹ ایسے آیا تو بھئی مشورہ یہی دوں گا کہ جب لوجیکلی آپ سوچیں کہ یہ کائنات خود بخود کیسے بن گئی اس کا کوئی تھیوری میں کچھ ایویڈنس نہیں ہے ایویڈنس اتنا ہی ملا ہے کہ جناب یہ اس ٹائم میں جناب یہ اس طرح کے جانور پیدا ہوئے ہیں اور اس ٹائم میں اس میں بنے ہیں بس اتنا ہی ملا ہے تو بھئی اس میں کیا یہ ایویڈنس آیا کہ کسی نے اس کو ٹرک کیا ہے کسی نے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ یہ خود انبیاء کرام علیہ السلام نے بتا دیا ہے قرآن مجید میں بھی یہی ہے اور اسی طرح ترات میں بھی یہی ملے گا اور اسی طرح انجیل میں بھی حضرت تیسہ الاسلام کے جو لیکچرز ہیں وہ اس کو پڑھ لیں سیم یہی ملے گا تو یہی سے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ جناب واقعی اللہ تعالیٰ ہے اب ہم قرآن ایک انتروپولوجی پہ ہم غور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جیسے بیان کیا ہے تو ہم سورة العراف میں انسان کی پوری لائف سائیکل ہیومن لائف سائیکل جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اس کو ہم غور کرتے ہیں اور پھر اب آپ خود فیصلہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا ریریشن کیا ہوگا اب سورة العراف کو ہی پڑھ لیجے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيثْ آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ زُرِّجَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ قَالُ بَلَا شَهِدْنَا اَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِنَّا كُنَّ عَنْ هَذَا غَافِلِ اَوْ تَقُولُوا وَإِنَّمَا أَشْرَكَ عَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُوا وَكُنَّا زُرِّيَّتَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ وَأَفَتُهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَىٰ مُبْتَلُونَ وَقَذَلِكَ يُفَصِّلُ الْآَيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم نے انسان کو پکے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے بنایا تھا اور اس سے پھر جنات کو قویلوں کی لپٹ انرجی سے پیدا کیا تھا یاد دلا لجے کہ جب آپ کے رب نے فرشنوں سے کہا تھا کہ میں پکے ہوئی گارے کے کھنکھناتی مٹی سے ایک انسان پیدا کر رہا ہوں تو جب میں اس کو ہر لحاظ سے درست کر لوں تو اس میں اپنے روح میں سے پھونک دوں تو آپ نے اس کے آگے سرندر کر لینا یعنی سجدہ کا مطلب یہی تھا کہ وہ انسان کو جب اللہ تعالی نے روح بنا دیتی تو بس اب اسی طرح ہی اس پہ اب آپ نے کوئی کنٹرول نہیں کرنا یہ تھا سرندر کرنے اب ہوا یہ کہ اس ٹائم اللہ تعالی نے اب جتنی انسان پیدا کرنے تھے اللہ تعالی نے ان سب کی جو روح اصل پرسنیلٹی ہے وہ بنا دی تو پھر اب سورة الاحذاب میں اس کا یہ بھی بتایا کہ ایک اور پروسس ہوا تھا انما اعرضنا الامانة على السماوات والارد والجبال فابینا ان يحملنها واشفقنا منها وحملها وحملها الانسان انہو کان ظلوما جهولا لیعذب اللہ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفور الرحیم کہ ہم نے یہ امانت امانت کیا تھی کہ یہ ایک ازادی سے اپنے فیصلے کے ساتھ نیکی کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے یہ ایک امانت اللہ تعالیٰ دینے لگا تھا سارے انسانوں کو اور ان کی روحیں موجود تھی یعنی ہماری جو اصل پرسنیلیٹی تھی اب پتہ نہیں کیسی تھی ہمیں پوری اس کی تو نہیں پتا لیکن یہ بتایا کہ بھی وہ تھی اب ٹھیک ہے کہ مٹیریل ابھی نہیں تھا تو یہ امانت تھی تو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان پہاڑوں سب کو یہ آفر دی تھی ایک پیش کی تھی کہ بھی لیکن سب نے یہ انکار کیا کہ نہیں اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ایک بالکل اپنی آزادی کے ساتھ ہم یہ کی دیزئین لیں نہیں ہم نہیں کر سکے وہ ڈر گئے تھے لیکن انسان ہی ایسی مخلوق تھی جس جو اٹھ گیا تھا اس نے اٹھا لیا تھا یہ امانت کہ حقیقت یہ کہ وہ بڑا ہی ظالم اور جذبات سے مغلوب ہونے والا یہ مخلوق ہے تو یہ اس لیے پیش کی گئی تھی کہ اللہ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر کہ جو بھی انسان منافق مرد منافق عورتیں مشرق مرد مشرق عورتوں کو اسی بیس پہ سزا دوں گا اور مسلمان مردوں اور مسلمان خواتین کو اللہ تعالیٰ اپنی انعیتوں سے نوازے کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ابییکٹیو یہی تھا کہ ابھی انسان جو خود جنت کو سلیکٹ کرے گا اور سلیکٹ کیسے کرے گا وہ دوسری آیات کو پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ یہ نیکیاں ہیں یہ ایمان ہے یہ توحید ہے اس کو آپ نے ماننا ہے اور اس نیکی کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے وہ آپ کر لیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا اور جو گناہ اگر انسان کرے گا تو اس کا صدا بھی ہوگی لیکن خود توبہ کر لے تو وہ بھی آپ کا ڈیلیٹ ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا لیکن جس انسان نے یہ خود سلیکٹ کر کے اور خود شرک اور منافقات اور یہ سب چیزیں کی اور اسی پہ ہی آخری عمرتہ کرا تو بس جی ان کے لئے پھر پھر جنب ہے ان کو صدا ہو تو بھئی آبا آپ کے لئے آپشن یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی آپ کی انتھرپالوجی اصل قرآن کی یہ ہے اب سائنٹی سے چلی بس اتنا ہی پتا چلا ہے کہ جناب کئی فیزز میں یہ انسان کی باڈی بنی اللہ تعالیٰ نے بتا ہاں جی ایسے ہی ہوا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے روپ ہوں کی ہے کہ آپ کی اصل پرسنیلیٹی جو خود ڈیسین میکنگ لیتی ہے تو وہاں سے آپ کا انتحان شروع ہوا تو بس جناب اتنی بات اب بتائیے کہ یہ آپ کو لوجیکل لگ رہا ہے کہ وہ لوجیکل لگ رہا ہے کہ جو ہیں تو آپ ڈیسین آپ نے خود لینا ہے کہ جناب یہ جنت کا سیلیکشن کا یہ ہے جانب میں جانا چاہیں تو یہ آپشن ہے جو دل چاہے کر لیں جو بھی آپ کا ڈیسین ہے پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ اسی بیس پہ ہی ہوگی ریزلٹ یہ ہی ہوگا اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے اب آپ کے ذہن میں جو سوال آ رہے ہیں میرا تکلف ابھی مل کر لیجئے جزا کل اللہ خیر وحسن جزا ملتاکا منfy��ن برمشب ملتاکم